اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عویس قادری اسلوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر احتمام قائم شدہ مدرسط القرآن شعبہ حفظ کلاس کی تجوید و قرآت کورس کا لیسن نمبر ایٹین آج انشاءاللہ العزیز ہم اٹھارمہ سبق تجوید و قرآت کورس کے حوالے سے ریڈ کریں گے جیسا کہ اس سے پہلے جتنے بھی لیکچرز رکارڈ ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے بتفصیل تجوید و قرآت کورس کے متعلق جو ہیں وہ بیان کیے جا چکے ہیں آج ہمارا جو لیسن ہے لیسن نمبر ایٹین ہمارا آج اٹھارمہ جو سبق ہے وہ صفات لازمہ غیر متزادہ پر ہے صفات لازمہ غیر متزادہ صفات لازمہ غیر متزادہ کی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ساتھ صفات ہیں صفیر قلقلہ اور پھر اس کے بعد لین انحراف تقریر تفشی اور استطالت یہ ساتھ صفات لازمہ غیر متزادہ ہیں مطلب کیا کہ ایک دوسرے کی زد نہیں ہے آپ نے صفیر قلقلہ لین اور انحراف جو ہے وہ سبقہ بیانات میں اور لیکچرز میں لیسنز میں آپ نے سن لیا سمات کر لیا دیکھ لیا پڑھ لیا آج انشاءاللہ عزیز ہم پڑھیں گے تین صفات کتنی بولیے سارے ذرا تین صفات پڑھیں گے نمبر ایک تقریر نمبر دو ہشی اور نمبر تین استطالت آج ہم تین پڑھیں گے اور آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے پھر اس کے بعد جب میں پڑھ لوں پھر اس کے بعد جب آپ سے سنوں تو آپ کو ساری جو جو ہے ڈیٹیل معلوم ہونی چاہیے تو ناظرین اکرام سب سے پہلے ہم شروع کریں گے تقریر سے یہ صفات لازمہ غیر متزادہ کی کتنی بھی صفت ہے پانچویں صفت ہے کتنی پانچویں پانچویں تقریر لغوی معنی ہے کسی چیز کا بار بار ہونا استلاح تجوید میں حرف کو ادا کرتے وقت زبان کے سیرے سے سیرے پر کپاہٹ کے پیدا ہونے کو تقریر کہتے ہیں تقریر کا لغوی معنی کیا ہے کسی چیز کا بار بار ہونا کوئی چیز بار بار پڑی جاتی ہے کہی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں تقریر کہتے ہیں تقرار نہیں کہتے تقرار تقریر تو مطلب کیا ہوا کہ جو چیز بار بار کی جائے اسے کیا کہتے ہیں تقریر کہتے ہیں فار ایگزیمپل آپ دور کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ تقرار ہوتا ہے یعنی ایک ہی سب کی منزل کے سپارے کو بار بار کیا کرتے ہیں آپ یاد کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو یا دوسرے کو سناتے ہیں یا مجھے سناتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں تقریر کسی چیز کا بار بار ہونا اسطلاح تجوید میں کسے کہتے ہیں حرف کو ادا کرتے وقت زبان کے سیرے پر کپ کپاہٹ کے پیدا ہونے کو تقریر کہتے ہیں یعنی جب آپ جو تقریر کا حرف ہے جس حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے جب آپ اس حرف کو ادا کریں گے تو کیا ہوگا کہ زبان کے سیرے پر یہ زبان ہے تو اس کے سیرے پر کپ کپاہٹ کیا ہوگی پیدا ہوگی تو اس سے کیا کہیں گے تقریر اور یہ صفت صرف کس میں پائی جاتی ہے بولیے روہ میں کس میں روہ میں ہلکی سی کپ کپاہٹ اب ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ روہ کو ادا کرتے وقت نوکے زبان میں روہ کو ادا کرتے وقت نوکے زبان میں ہلکی سی کپ کپاہٹ پیدا ہونی چاہیے مگر اس میں اصلِ تقرار سے بچنا چاہیے اب میں آپ کو اصلِ تقرار اور ہلکی سی کپ کپاہٹ کے تفصیل بتاتا ہوں کہ کسے کہتے ہیں ہلکی سی کپ کپاہٹ کسے کہتے ہیں اور اصلِ تقرار کسے کہتے ہیں ناظرین اکرام توجہ کیجئے جب آپ روہ کو ادا کریں گے تو بہت سارے لوگ روہ کو ادا کرتے وقت اصلِ تقرار کر بیٹھتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے اصلِ تقرار جائز نہیں ہے اصلِ تقرار کیا ہے فار ایکزیمپل یہ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تو الرحمن اور الرحیم میں را استعمال ہوا ہے جب آپ را کو پڑھیں گے تو آپ کو ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف نوکے زبان میں ہلکی سی کپ کپاہٹ پیدا کرنی ہے جیسے نیر را تھوڑی سی زبان ہی لے گی کپ کپاہٹ کا مطلب ہوتا ہے کپ کپاہٹ کسے کہتے ہیں کپ کپی کو کپ کپی کسے کہتے ہیں پنجابی میں اسی آنیا کمنا پنجابی جسی کی آنیا کمنا ٹھیک ہے اور اردو میں اس کے کہہ کہتے ہیں کپ کپاہٹ سمجھا گیا نا کوئی آدمی سردی کی وجہ سے ایسے کپ کپاہٹ اس کو لگی ہوئی ہے کپ کپاہ رہا ہے تو اسی طرح زبان کو بھی تھوڑی ہی سکھا کرنی ہے سردی لگانی ہے تاکہ وہ تھوڑی سی کپ کپی آ جائے ٹھیک ہے تو ہلکی سی دیکھیں اسطلاح تجوید میں ہلکی سی کپ کپاہٹ پیدا کرنی ہے نیر را نیر را نیر را حیم ہر رحمہ نیر رجیم یعنی را جب بھی پڑھیں گے تو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے بولیے کہ را کو ادا کرتے وقت نوکے زبان میں ہلکی سی کپ کپاہٹ پیدا ہونی چاہیے اسل تقرار سے بچنا چاہیے ہلکی سی کپ کپاہٹ کا سمجھ میں آگئے ہیں بولیے اور اگر اسل تقرار کسے کہتے ہیں اسل تقرار کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی را کے اندر تقرار زیادہ کر دینا ایک ہوتا ہے ہلکی سی ہلکا سا ٹاچ دینا حلکا سا کریں گے تو پھر رواہ میں یہ صفت تکریر پائی جائے گی اگر آپ کریں گے نا زیادہ تقرار پیدا کریں گے تو جس طرح موبائل میں وابریشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے موبائل پتت کپ کپاتا ہے تو اسی طرح اگر ہلکا سا کپ کپائے تو وہ یہ سمائل تکریر آ جائے گے اور اگر زیادہ آواز آئے تو وہ اصلِ تقرار بان جائے گا تو کیا جائز ہے ہلکی سی کپ کپاٹ یا اصلِ تقرار شباش اصلی ہلکی سی کپ کپاٹ پیدا ہونی چاہیے اصلِ تقرار پیدا نہیں ہونا چاہیے تو میں نے بہت سے لوگوں کو بلکہ اپنی فیلڈ کے علماء کو مفتیان کو اور قرآن اکرام کو بھی بہت ساری گلتیاں کرتے ہوئے سنا ہے اور دیکھا ہے جبکہ جو قرآن اکرام یا حفاظِ اکرام نمازِ تراوی میں قرآن پڑتے ہیں تو وہ بھی راہ میں اصلِ تقرار کر بیٹھتے ہیں جبکہ ان کو اگر صفاتِ لازمہ غیر متزادہ کی صفت نمبر پانچ تقریر کی تعریف آتی ہو تو وہ کبھی بھی اصلِ تقرار نہیں کریں گے بلکہ اصلِ تقرار سے بچیں گے اور کیا کریں گے ہلکی سی کپ کپاٹ کہاں پیدا کریں گے نوکے زبان میں کہاں پہ نوکے زبان میں تو یہ تو تھی تقریر باس میں آگئی ہے تقریر کون سے حرف میں پائی جاتی ہے صرف راہ میں صرف راہ میں پائی جاتی ہے آگے آگے تفشی لغوی معنیہ پھیلنا اسطلاحِ تجوید میں موں میں آواز پھیلنے کو تفشی کہتے ہیں یہ صفت صرف شین میں پائی جاتی ہے لغوی معنیہ کیا بولیے پھیلنا لغوی معنیہ اور اسطلاحِ تجوید میں پھیلنے کو مو میں آواز کے پھیلنے کو تفشی کہتے ہیں یہ صرف کس میں پائی جاتی ہے شین میں شین کو ادا کرتے وقت اس کے مخرج میں آواز پھیل جاتی ہے ناظرین اکرام آپ کو اب معلوم تو ہوتا ہوگا کہ اب یہ حفاظ اکرام ہے ٹھیک ہے اب قرآن اکریم پڑھتے ہوئے جب ان کو مخارج کا نہیں پتا ہوگا صفات کا نہیں پتا ہوگا یا ترتیل کا نہیں لہجے کا نہیں پتا ہوگا تو پھر ان کی حافظ بننے کا کیا فائدہ بتائیے جب قرآن ہی صحیح نہیں آتا ہوگا تو جب مدارس کے اندر تجوید اور قرآن جو ہے ایک علیدہ شعبہ رکھ دیا ہے حفظ والوں کو صرف قائدہ پڑھا کے ان کے تلفز کے اوپر صرف تھوڑا سا غور و فکر کر کے ان کی آئین حاہ اور بات آسا ٹھیک کروا کے ان کو حفظ کروانا شروع کر دیا جاتا ہے اب انصاف آپ نے کرنا ہے کہ بتائیے کیا تجوید اور قرآن حفظ والوں کے لئے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کتاب بلکہ تجوید کی لگا دینی چاہیے تاکہ ماہر استاز ان کو ساتھ ساتھ قرآن کے پڑھانے کے قرآن میں بھی ان کو کیا کر سکے ماہر بنا سکے بہت سارے حفاظ آپ سنتے ہوں گے ان کا تلفز نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ تجوید اور قرآن کا کورسی اور شعبہ ہی ہم نے لیدہ کر دیا ہے حفظ والوں سے حفظ والوں کو صرف قرآن یاد کرواتے ہیں تلفز کے ساتھ قرآن نہیں سکھاتے اور نہ ان کو لہجات آتے ہوتے ہیں تو ناظرین اکرام اب پیارے بچو آپ گصر میں آگئے کی نہیں آگئے یہ شین کو ادا کرتے وقت اس آواز میں آواز کے موہ میں پھیلنے کو تفشی کہتے ہیں اور جب شین کو ادا کریں گے تو اس وقت اس کے مخرج میں آواز موہ میں کیا کہہ جو ہو جائے گی پھیل جائے گی جیسے غواش جب شین پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان شین تو جب شین غواش شین کے وقت مکالیں گے تو آٹومیٹکلی آواز آپ کے موہ میں کیا ہو جائے گی پھیل جائے گی تو آگے آگے ہے استطالت تقریر بھی سمن میں آگئے تفشی بھی سمن میں آگئے اب آگے ہے استطالت سیون نمبر پہ صفات العازمہ غیر متزادہ کی صفات میں سیون نمبر پہ کیا ہے استطالت فائف نمبر پہ کیا ہے سکس نمبر پہ اور سیون نمبر پہ استطالت لغوی مانا لمبائی چانا اصلاح تجوید میں آواز کے مخرج میں دیر تک جاری رہنے کو کہتے ہیں جب آپ اس حرف کو ادا کریں گے جس میں استطالت پائی جاتی ہے تو آواز جو ہے وہ موہ میں کیا رہے گی مخرج کو ادا کرتے وقت دیر تک کیا رہے گی جاری رہے گی یہ صفہ صرف دود میں پائی جاتی ہے حرف دود کو ادا کرتے وقت زبان کا بغلی کنارہ ناجز سے واحد تک ناجز سے واحد یعنی نواجز اور دواحق نواجز سے دواحق تک آہستہ آہستہ بتدریج کا معنی کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بھی آہستہ آہستہ کیا ہوا مکمل ہوا یک بارگی ہی آپ کو سارا علم نہیں اتا کیا گیا بلکہ آہستہ آہستہ کیا ہوا آپ کا علم مکمل ہوا ٹھیک ہے بتدریج کا معنی کیا ہوا آہستہ آہستہ تو کیا ہوا حرف دواحق کو ادا کرتے ہوگا زبان کا بغلی کنارہ ناجز سے دواحق تک بھی تدریج لگتا ہے جس کی وجہ سے آواز میں توالت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز میں توالت توالت کا مطلب مطلب دیر لمبائی پیدا ہو جاتی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں ضاد غیر المغضوب علیہم وَلَغْضَالِين آمین ٹھیک ہے تو غیر المغضوب ضاد جب بھی آپ ادا کریں گے تو آواز جو ہے وہ مخرس سے نکلتے ہوئے موں میں کیا رہے گی تھوڑی دیر باقی رہے گی تو ناظرین اکرام آج کا ہمارا لیسن لیسن نمبر ایٹین اٹھارویں سبق صفاتِ لازمہ غیر متزادہ کا کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ ازیز اگلے جو ہے وہ لیسن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا حروفِ تحجی انتیس میں سے کون کون سے حرف میں کون کون سے صفت پائی جاتی ہے تو لہٰذا آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ جیسے ہی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے آپ سرخ نشان جو اوپر لکھا ہے بیل کے ساتھ سبسکرائب اس پر آپ نے ٹچ کر دینا ہے اور ساتھ والی جو بیل آئیکن ایک چھوٹا سا بیل کا نشان ہے وہاں پر بھی ٹچ کر دینا ہے جیسے ہی وہ ٹچ کر دیں گے فوراں ویڈیو نہیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے گی آٹومیٹک آپ نے فوراں وہ ویڈیو دیکھنی ہے تجوید و قرآن کورس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد وہ وقت دور نہیں کہ آپ ترفض کے ساتھ ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں گے محمد عویس قادری اسلمی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ عزیز اگلے لیسن کے اندر حروف تحجی میں کون کون سی صفت پائی جاتی ہے علیدہ علیدہ کر کے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ